ہمارے ہاں میڈیا چینل کافی سارے ہو گئے اور ایک تو ہے کہ بقاعدہ کچھ مضبوط قومی سطح کے خبر نشر کرنے والے نشریاتی ادارے ہیں اور کچھ یہ ہے کہ میری جیب میں بھی ایک نشریاتی ادارہ ہے میرے پاس بھی خبر دینے کا ایک ذریعہ ہے سوشل میڈیا اب وہ جو خبر دینے والا آدمی ہے اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب وہ کوئی کسی کو خبر دے گا تو اس خبر کا کچھ نہ کچھ ریاکشن ضرور ہوگا اس کا رد عمل بھی ہوگا لوگوں پر اس کا اثر بھی ہوگا لوگ جب اس کو قبول کریں گے تو وہ ان کے دل پر ان کے آساب پر ان کی طبیعت پر وہ چیز ایک تیز اثر کریں گی ہارا آدمی مضبوط آساب کا نہیں ہوتا بہت سارے لوگ اس خبر کا اثر قبول کریں گے ایک آدمی نے اٹھ کے یہ کہہ دیا کہ جناب وہ دیکھیں کہ فلاں وبا کے مریض بہت زیادہ ہیں اتنے تو بتائے نہیں جا رہے پتہ نہیں کیا بنے گا تو اس نے بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے کر تو دیں پر اس نے تحقیق نہیں کی اور سننے والے نے بھی اس کو قبول کر لیا تو میری گزارش ہے خبر دینے والے اداروں سے حکومتی ترجمانوں سے کہ وہ خاص اہم بات جو مضبوط ہے وہ آپ کسی کے سامنے بیان کریں گے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی بزدل تو ہو جاتا ہے کنجوس تو ہو جاتا ہے اور میرا کلمہ پڑھنے والا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا اور پھر جو آگے بعد پہنچانے والے ہیں جو اس کو فارورٹ کرنے والے ہیں جو شیر کرنے والے ہیں جو آگے لے جانے والے ہیں جو اس کا عبلاق کرنے والے ہیں جو لوگوں کو پہنچانے والے ہیں وہ بھی بغیر تحقیق کے بتایا جا رہے ہیں انارکی پھیلاتے ہیں خوف پھیلاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف چیزوں کو پراپوگیٹ کرتے ہیں اور ایک منظم طریقے کے ساتھ کچھ لوگوں کو بدنام کرنے کی اور کچھ لوگوں کو ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دیں وہ تحقیق ہی نہ کرے وہ یہ غور ہی نہ کرے کہ یہ جو بات میرے پاس آئی تھی اس کے اندر جھوٹ کتنا تھا سچ کتنا تھا تو ایک سچی بات آپ آگے لے کر جائیں گے سچائی پھیلائیں گے حقائق ضرور بیان کی جائیں گے لیکن آپ یہ نہیں کریں گے کہ مجھے اپنے ویوز بڑھانے ہیں تو مجھے جو ہے وہ اپنے چینل کو زیادہ دکھانا ہے تو کمزور لوگ یہ کام کرتے ہیں تو مفاد پرست لوگ یہ کام کرتے ہیں تو مفاد پرست نہ بنے ملتوں کا قوموں کا مذہب کا اسم کا مفاد آپ سامنے رکھیں جو لوگ اپنی ذاتیں بنایا کرتے ہیں ان کی ذاتیں مٹ جایا کرتے ہیں اور جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے سوچا کرتے ہیں اللہ کریم انہیں بلندیاں عطا فرماتا ہے نظریات زندہ رہیں افکار زندہ رہیں تو شخصیات کا نام بھی رہتا ہے لیکن اگر نظریات ہی مر جائیں تو پھر افکار اور پھر شخصیات کیسے بچیں گی تو اس لیے سچی بات کھری بات اور کوشش کریں کہ اس دور میں جب لوگ مشکل میں ہوں آزمائش میں ہوں تو کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جو لوگوں کے لیے عذیت کا باعث ہو اور لوگ تکلیف میں آ جائیں اور آپ کہیں میں نے تو جھوٹ بولا تھا وہ میں نے تو خوش طبی کی تھی وہ میری تو وہ ذرا معلومات سیکھ نہیں تھی وہ بس مجھے تو جیسے پتا چلا میں نے آگے بیان کر دیا تو آپ ذمہ داری کا احساس کریں آپ اس طرح کر کے لوگوں کو عذیت اور تکلیف میں مبتلا نہ کریں آپ ایک سچی بات لوگوں کے سامنے بیان کریں جب آپ غلط بات کو فروغ دیں گے جھوٹ کو فروغ دیں گے تو آپ کا تو چیرہ مسخ ہوگا ہی دنیا کے سامنے ملک کا ملت کا معاشرے کا چیرہ بگڑے گا اللہ تعالیٰ حق بات کہنے حق بات سننے اور حق بات کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے